اللہ تعالیٰ نے ایک عرش کے اوپر ایک تختی ہے جس پر لکھا ہوا اِنَّا رَحْمَتِ سَبَقَتْ غَضَبِ میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے رَبُّكُمُ الْغَفُورُ وَذُرُ الرَّحْمَةِ لَوْ يُعَاخِذَهُمْ بِمَا قَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَوَابِ بَلَّهُمْ مَوْعِدْ لَئِنْ يَجَدُونَ مِنْ دُونِهِ مَوْئِلَ کہت تیرا رب الغفور ہے اور الرحیم ہے اگر وہ پکڑنے پہ آتا تو تم میں ایک بھی زندہ نہ چھوڑتا انسان تو انسان جانوروں کو بھی مٹا کے رکھ دیتا میری رحمت میرے غصے پر حاوی ہے پھر رحمتی وسیعت کل لشے غضبی وسیعت کل لشے نہیں کہا رحمتی وسیعت کل لشے میری رحمت ہر چیز پچھا گئی میرا غضب ہر چیز پچھا گیا یہ نہیں کہا پھر اللہ کے جو صفاتی نام ہیں ننانوے ویسے تو بے شمار ہیں نہ ان کی کوئی حد ہے نہ حساب ہے جو تیرمزی کی روایت میں ننانوے نام ہیں ان میں صرف ایک نام اللہ کے غصے کو بتاتے ہیں باقی سب اس کی بادشاہی کو شہنشاہی کو رحم کو کرم کو سخاوت کو فضل کو محبت کو بتاتے ہیں ننانوے میں سے ایک وہ ایک اور اٹھانوے کیا نسبت ایک صفت ہے المنتقم انتقام لینے والا ان اللہ واللہ عزیز سنتقام المنتقم قیامت کے دن ٹھکانے لگا دے گا مجرمک تو المنتقم کے علاوہ باقی اٹھانوے نام اس کی رحمت محبت طاقت قدرت حیبت جلال جبروت کی بریائی شہنشاہی پر دلالت کرتے ہیں اور المنتقم کو میرے نبی لائے کہاں ہیں یہ بڑی خوبصورت بات تو میں دیکھ رہا تھا تو مجھے المنتقم پر میری نظریں ٹک گئیں کہ المنتقم کو میرے نبی لائے کہاں پر ہیں چھوری کے اوپر غلاف چڑھا دو تو کٹے تلوار کو اس کے نیام میں ڈال دو تو کٹے گی چاکو کو بند کر دو تو کٹے گا تو اللہ کے نبی نے المنتقم کو نیام میں ڈال دیا کیسے کہ البر التواب یہ پہلے یہ بعد میں البر نیکی کو قبول کرنے والا ایسی ہے البر التواب رحم کرنے والا توجہ دینے والا معاف کرنے والا یہ دو ہو گئے پھر درگزر کرنے والا الرعوف مہربان تو اب یہ میرا ہاتھ دیکھو البر التواب ادھر العفو الرعوف ادھر اور ان کے بیچ میں ہے المنتقم ایسے کر کے منتقم کے چاروں طرف اللہ کی رحمت کو ڈال دیا ادھر بھی ادھر بھی اس کی اپنی رحمت کی دیواریں کھڑی کر دی اور یہ میرے رب نے میرے نبی کو یہ نام بتائے تو اللہ نے اسی ترتیب پر بتائے اور میرے نبی نے اسی ترتیب پر سنا تو خود اللہ نے اپنے منتقم کو ہلکہ کرنے کے لئے کہ میرے بندے ڈر نہ جائیں تو اللہ تعالی نے یہاں ایسے اپنے غضب کو اپنے رحمت کے ناموں میں بند کر دیا ایسے کر کے تو کوئی بھورا ہی ہوگئے گئے جڑا اس تو باد نہ بخشیا جاوے کوئی بدن اسی بھی ہوگا تو یہ مغفرت کا مہینہ ہے ایک آیت ہے اکثر لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری تو بخشش ہوئی نہ امیدی ہوتی پتہ نہیں ساڑھی بخشش ہوئی ہونی کہ نہیں ہون حضی جنہ گناہ کی تین ساڑھی معافی ہوئی تو اللہ کہتا ہے یا عبادی اے میرے بندوں تو اے میرے بندوں میں جو پیار ہے یا عبادی یا عبادی اے میرے بندوں تو میرا آدمی اسے کہتا ہے جو اس کی پسند کے مطابق چلے میرا بیٹا میں اسے کہتا ہوں جو میری مان کے چلتا ورنہ تو مان باپ کہتے ہیں تو ہماری اولاد ہی نہیں ہے اور اخباروں میں اشتیار دے دیتے ہیں میں نے اپنے بیٹے کو آگ کر لیا تو اللہ کہہ رہا یا عبادی پھلے صرف اس لفظ کا مزہ لو یا عبادی اے میرے بندوں تو اس کے بعد آنا چاہئے نہیں ہے نا تم بھی میرے ہی ہو تم بھی میرے ہی ہو یا عبادی اللہ اصرف علی انفس کس محبت سے اللہ نے نافر مانو کو بچے پہ ناراض ہوتے تو لے جا کتنا سخت ہو جاتا ہے شاگرد پہ استاذ ناراض ہوتا ہے اس کا لے جا کتنا سخت ہو جاتا ہے اور میرا اللہ ان سے بات کر رہا علی انفس ہیں اصرف علی جن کی علی پوری زندگی ان کی گناہوں میں ٹوب گئی ہے پانی میں آپ گھوتا لگاؤ تو پورے پانی میں نیچے چلے جاتے ہیں پھر اوپر رہتے ہو تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گناہوں کے سمندر میں ڈائیو کیا گھوتا لگایا اور گناہوں میں گم ہو گئے اللہ نے کہہ ہے اے میرے نافرمان بندو اس سے زیادہ اور اللہ کا پیار کیسے بتاؤں اے میرے نافرمان بندو تو سہمیں میں ڈر میں ساڑھی تو بکشش کوئی نہیں ساڑھا کوئی حال کوئی نہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے میری رحمت سے مایوس نہ نہ مایوس نہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیع ایک ان یہ بچے سمجھیں گے ایک پھر اسم ذات صفت نہیں آئی اسم ذات ان اللہ اللہ اپنے ذاتی نام کو لائے پھر یغفر الذنوب ذنوب پھر الف لام آیا پھر جمیع اس کی مزید تعقید آئی بے شک اللہ تمہارے سارے کے سارے اگلے پشلے نئے پرانے گناہ ماف کر دے گا کیوں انہو تم مانو یا نامانو وہ 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 اللہ جو تمہیں ماف کر دے گا کیوں ماف کر دے گا کہ ہوا انہو ہوا ایک انہو پھر ہوا تاقید کو پر تاقید انہو ہوا الغفور الرحیم وہ ہے غفور الرحیم تو تمہیں ماف کیوں نہ کرے بس کتنی بات توبہ کرو توبہ کے بغیر اللہ تعالیٰ کا قانون کے خلاف ہے کہ توبہ بھی نہ کرے اور کہیں مجھے اللہ معاف کر دے گا پھر تو حسین اور شمر ایک ترازو میں تلگے توبہ کی شات رکھ توبہ کر لو اور توبہ میں جمعے سے پہلے بتایا کہ آسمان تک اپنے گناہوں کو پہنچا دو پھر یا اللہ معاف کر تو اللہ سارے معاف کر لیتا تو یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے پھر ایک اور آئیت نبع عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذاب هو العذاب الالی میرے بندوں کو بتاؤ بار بار نبع بار بار بتائیں یا میرے نبی میرے بندوں کو بار بار بتائیں کہ میں بہت بڑا غفور الرحیم ہوں اور میرا عذاب بہت دردناک عذاب ہے اردو میں ان دونوں جملوں کے نہیں لیکن عربی میں دونوں جملوں میں بہت بڑا فرق پہلا جملہ بہت وزنی ہے دوسرا جملہ اسے مقابل میں بہت ہلکا ہے نبع عبادی یہاں پھر آگیا عبادی میرے بندے سہمے ہوئے ہیں میں بچپن میں بہت شرارتی تھا اور بڑی مار کھائی اپنی ماں سے تو شرارت کر کے گھر کے کونے میں چھپ جاتا تھا پھر یوں کر کے دیکھتا تھا کہ میری مان موٹ کی ہو جائے اسے کر کے دیکھتا تھا صرف میری آنکھیں ایسے باہر آتی تھی پیچھے میں چھپ ہوتا تھا تو اللہ اللہ کہہ رہا یہ میرے بندے بھی ڈرے اپنی ذات کو لے میں بزات خود اب عذاب بتانے لگے یہاں کہا میرا عذاب مذاب مذافل ایک نہیں ہوتے یہ میں کہتا ہوں میرا کرتا تو کرتا اور چیز ہے میں اور چیز ہوں ٹھیک ہے میری پگڑی پگڑی اور چیز ہے میں اور چیز ہوں ٹھیک ہے نا میری کتاب میرا گھر میری گاڑی ہر جگہ میں اور ہوں چیز اور ہے تو یہاں نے کہہ رہا ہے عذاب میرا عذاب یعنی اللہ اور ہے عذاب اور ہے وہاں انی انا میں بذات خود یہاں عذاب میرا عذاب اور ہے اللہ کی ذات اور ہے پھر اس کو کہا ہوا وہ ادور کر دیا غائب کسی غیست امال کے ہوا وہاں انا انی انا اور یہاں ہوا وہ ادور کر دیا دکھایا نہیں جب انہوں نے سزا دینی ہوتی تھی نا لڑکوں کو تو مجھے کہتے جاؤ ذرا لنگر میں وہاں دیکھ کر آؤ وہاں کام کر کے آؤ پھر آنا تو مجھے لنگر پیچھ دیتے تھے پیچھے دنڈا کر لینے ساتھ کہ میں دیکھ نہ پاؤں مجھے خبر ملتی تھی کہ آج محمد حسین کی بڑی پیٹائی ہوئی ہے آج خرشید کی بڑی پیٹائی ہوئی ہے لیکن میں دیکھتا نہیں تھا تو اللہ نے یہاں اپنا عذاب دکھایا نہیں انا عذاب یو ہوا او دیوار دے پیچھے اور غفور رحم انی انا میں تمہارا رب تمہارے سامنے کھڑا ہوں اور تمہیں کہہ رہا ہوں میں بڑا مہربان ہوں اور میرا عذاب وہ پچھان دور ہے وہ بڑا عذاب ہے کتنا خوبصورت فرق اللہ نے دونوں جملوں میں رکھا اپنی رحمت کو بتایا تو سامنے آ گیا اپنے عذاب کو بتایا تو اس کو چھپا کے بتایا اگر اللہ سے بخشی چاہتے ہیں تو جن لوگوں سے ہم ناراض ہیں ہم انہیں معاف کریں اور اللہ بلے اس کا عجر چھوڑ دیں اور معافی مانگنے میں بڑا مزہ ہے معافی مانگنے میں اور معاف کرنے میں بڑا مزہ ہے معافی رضی اللہ نے فرمایا کرتے تھے مجھے معاف کرنے میں اتنا مزہ آتا ہے کہیں اللہ قیامت کے دن یہ نہ کہہ دے کہ تو اپنے مزے کی وجہ سے معاف کرتا تھے تو بھائیو غصہ نکالنے کا مزہ بھی ہوتا وقت ہوتا اور پی جانے کا اور سہ جانے کا اور درگزر کرنے کا جو مزہ ہے نا وہ مستقل ساتھ رہتا ہے تو اللہ سبھی معافی مانگیں اور لوگوں کو بھی معاف کریں